اسباب ہزاروں فیل ہو جائیں ہزاروں دنیا کا بندہ جس کے دل میں دنیا کی حوص اونٹ اونٹا دھڑ دی گئی ہے وہ اسباب کے فیل ہونا سے کوئی سابق حاصل نہیں کرتا جو صرف وہی باتوا دیتا ہے جہاں اسباب کامواب ہو گئے پھر فن کو دیتا ہے اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمائی کہ شیطان اوپر جاتا ہے ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں امورِ تکوینیہ کے بارے میں فلاں کو ایسے ہوگا فلاں کو ایسے ہوگا آپ اسے باتیں کرتے ہیں شیطان اور اس کے بچے اوپر چل جاتے ہیں اسے قریب جا کر سنتے ہیں فرشتے اوپر سے ان کو آب مارتے ہیں تو وہ شیطان جل جاتا ہے اور کمی جل میں مرنے سے پہلے کوری سی بات وہ نکلے کے جلدی سے پہنچا جاتا ہے جلدی سے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کا آلہ ہی کامیاب فرماسی بندوں کے امتصاب کے لئے وہ آگر لنگوٹے باغوں کو بتا دیتا ہے لنگوٹے باغ جانتے ہیں نہیں جلدی سے پہنچانے میں کامیاب فرماسی باتا ہے لنگوٹے باغ وہ آگر ان کو بتا دیتا ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ غیر کی خابروں میں سے سا خابریں ہو جائیں غابت یہ کہیں ہو جائیں سچی وہ جو شیطان نے بتا دی تھی وہ کوئی سچی ہو گئی سا کروں ہزاروں میں سے جو خابریں غالت ہوئیں لوگ ان کی طرف سبجھو نہیں دیتے جو کہ کی طریق خابریں اس کے غالت ہوئیں ان کی طرف سبجھو نہیں دیتے سا کروں ہزاروں میں سے کوئی بات سچی ہو گئی تو سب اس کو پکڑیں تیشیہ وہ خاتہ ہو گئی تیشیہ وہ خاتہ ہو گئی اب میں آج کچھ مثالیں مثالیں بتانا جاتا مثالیں بتانے سے مقصد ہے ایک ہیبائیت کی بات ایک بات مقصد ہے سب مثالیں جتنی بتاؤں گا ان سے آخر میں بتاؤں گا وہ دعا کر لیجئے کہ اللہ کرے کہ حبارت ہو جاؤ اب اس قسم کی مثالیں سنیئے بات مقصد ہے کسی نے پہلی بھان پر کہا کہ ایک آرد ہے اس پر کوئی جن بزرگ آتا بزرگ جن آرد پر آتا پڑا بگناک تھا وہ بزرگ جو آرد پر آتا بزرگ جن ہے آرد پر آتا بزرگ جن ہے آرد پر آتا بزرگ جن ہے آرد پر آتا کہنے لگی وہ بیت کی خابریں بتاتا اس پر جب جن جڑتا ہے تو پھر وہ تقوابی کرتی ہے ناگتی ہے پوٹتی ہے ترنے سے اشار کرتی ہے وہ بیت کی خابریں بتاتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو کہیں جتان کریں کہاں کی خابریں بتاتا سکتی ہے تو وہ نے کہا کہ اب جب اس پر آتا آئے گا بزرگ صاحب کہ ہم آپ سے بات کرا دیں میں نے کہا ہاں میں بتائنے سے تیار ہوں ہے تو بزرگوں کا دلاغ دائی کر لے جی بہر بات کرا پھر کسی بات پیسی نے ٹیلیپون کیا انہیں گھر والوں نے کہ اب وہ آئی ہوئی ہے میں ناچ کوگ رہی ہے با رہی ہے وہ انہوں نے کہا برائے ٹیلیپون جب ٹیلیپون پر آئی تو جی برسی آب آج جو سنائی دے رہی تھی تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ناچ بھی رہی ہے کوگ رہی ہے ناچ رہی ہے غیدنیں پڑ رہی ہے جیسے بڑی مستی میں آئی وہ انہوں نے اس کو ڈانکا کہا کہ سینی ہوتا کہ اس سے باب کرو یہ اپنے باب میں کرتے رہنا جو کچھ کر رہی ہے وہ انہوں نے کہا آپ غید کی خواباریں بتاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے پوچھا میرے ہاتھ میں گھری کونسی ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں کہ نہیں ایسے وہ بیسے بھی جوش رہے تھی انہوں نے کہا اللہ آگا اور اپنے وہ خواہی مرسل میں جن لے کہاں جن مردوں کیا نہیں ایسے بے گار گھڑی تو کسی بچے نہیں بھی نہیں پہنی اور تو مجھے بتا رہی ہے کہ میری قرار میں کیا نہیں جن مردوں پھر وہ نے کہا دوسرا جو تمہارے ساتھ تو اس کو دوٹا ہی جن مردوں جن مردوں نے سارا بتا رہا کہ یہ مردوں کہہ رہی ہے میرے ہاتھ میں کیا نہیں ہو میں اس پر ہاتھ کے عوزت پر ڈالا کر دوں تو کیا نہیں میری میرے ہاتھ میں آج ہم آگا کہ اس کا ذرا تا انتہان کر رہے پھر تم وہ کر کے کچھ کہاں کرے اسے پوچھو کہ کیا کر رہے اب وہ بتائی نہیں سکے گی لاکھوں باتوں میں سے کوئی ایک اتفاق اور مستقری کوشات بھی ہوگی کہ لوگوں نے برا رہا تھا کہ اس پر وہ خبر آ رہے ہیں کہ بزرگ آ رہے ہیں بزرگ بھی آرکھ بھی نہیں ہوتے شریح ہے کہ بزرگ عورت پر آ رہے ہیں اس کو بھی آرکھ بھی بنا رہا تھا عبام تو عبام رہے آج کل خواہ علماء اور مشایخ کے پچھے بھی سن لیجئے ایک مشہور پیر صاحب مشہور حادم مشہور مفتی تین صفات کے مارے ہیں اور مشہور شایخ الحدیث چلیے چاروں میں شایخ الحدیث حدیث پرانے باتے ہیں بہت اونچے ادارے ہیں چار صفات کے مارے ہیں ان کے بیٹے میں اببہ کو کلو برا لیا بیٹے میں بیٹا کہنے لگا کہ مجھ پر جن ایک آتا ہے وہ صحابی ہے اگر ایک مولانا عبدالقیون صاحب رضی اللہ ہوتا رہا ہے صحابی جن مجھ پر آتا ہے صحابی جن مجھ پر آتا ہے مجھ پر آتا ہے کہ وہ مجھ پر لگا کر کلووں کے مجھ پر آتا کہیں کہیں پہن جاتے ہیں اببہ بتا رہا بھائیں پہن جاتے ہیں تو اب وہ کون مریض ہے کہ کم نے کہا کوئی مریض ہو کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو وہ لوگ بتا کے بہتانے ہیں کہ کسی کی بیلی بیمار ہو جو بھی 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 ب وہ پھر جاتے ہیں اس کے گھر میں وہ خود جا رہے تھے اپنی کسی ایک کا نام کسی شاگر کا نام بھی کسا رکھا ہوا تھا اس کو بیٹھ دیتے ہیں جاؤ وہاں دیکھ کر آؤ اس کی بھی وہ پھر دیکھ کر آتا آ کر بتاتا کہ یہ یہ بیماری ہے اس کو اببہ سے کہتا ہے کہ اس کے لئے فلاں تعویر دیکھیں اببہ وہ ناکر ادلو بنا رہا تھا پھر لکھتا خود بھی نہیں تھا اببہ سے کہتا ہے اببہ ساتھ ساتھ اس کے پیشکار بنانگواتا فلاں تعویر دیکھو اببہ نے وہ تعویر لکھتا پھر اببہ پوچھتا حضرت صحابی تھے نا مہتا صحابی بنا مہتا اببہ اس کا حدیعہ کیا ہے اس تعویر کا بتاتے پچاس روپے اس لئے ایک ایک اولو سے پچاس پچاس روپے وصول کر کر کے مہدون نہیں ایک مہجنس میں ساتھ روپے توی دیکھتے مہتا مرگا تو اس کو تین چار صحابی بتا جاتا ہے اس کا یہ چار صحابی ایک پیر اور حالی نے مجھے پیغام بھیجا کہ ایک جن صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ ان کی زیارت کے لئے بہت آتے ہیں صحابی کے جو زیارت کرتا ہے وہ تعبیہ ہی بن جاتا ہے لوگ بہت آتے ہیں ان کا بہت حض ہے آپ بھی تشریف لے آئیں کسی وقت میں زیارت کر لیں میں نے سوچا کہ صحابی کا تو دیوار ساری کرنے چاہیے بہت سے کہاں کہیں نہیں جاتا اگر یہ کہ صحابی کا دیوار تو برست کرنا ضروری ہے یہ پچاس پچاس روپہ پانچ پانچ سا روپہ لوگوں سے لوٹ لوٹ کر جو کر رہے ہیں لوگوں پر ذن بھی ہو رہا ہے لوگوں کو دنوں سے بکانا ضروری ہے مجھے چلا گیا صحابی کے عقبان میں چار صفات جو میں نے پہلے بتا دیا لوگانگا نہیں ہوں پس سے زیادہ ہیں پھر آخر میں مقصد کو لائے کرنا مقصد ہے صحابی کے اببہ میں چار صفات جس کے گھر پر وہ آر ہوئے تھے اس میں دو بہت مشہور تیر بہت بڑے آدھیں میرے خواب میں وہ بھی پیسے شاید لیتے ہیں ان میں در کہاں بھی کچھ حرصہ ہوگا وہ کیا کہ کس پر کمیشہ جاتا ہوگا تب بھی بات ہوئی میں پہنچا حضر صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو جائٹے ہوئے ساکھو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حضر مولانا فضل قیوم رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی ہیں یہ ان کے آمیر ایرکا میں بہا ہے اسے جو آمیں بڑے بڑے مدرس بہاں چلا رہا ہے امر ایرکا میں دینی مدارس حدیث پرہا میں ان کے سیرس پرہا میں ان کے تفسیریں پرہا میں کہ کئی مدرس ہیں امر ایرکا میں بہاں چلا رہا ہے آنا جاناں پر ہیں جنہاں چلی ہو تو ایک منٹ میں چاہتے ہیں سکھ کی نگرانی نہیں جارے تو میں نے حضر صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ بہاں یہ بخاری کی پہلی حدیث کونسی ہے اللہ حبود جواب تو وہ دے سکتا تھا یہ کہ بخاری امام بخاری تو ہم سکتے ہیں پہنوں شخافی پہلے پہنے پہنے لگائیں امام بخاری تو تیسری صدیلے میں بتے ہیں مجھے کہ آپ نے کچھ نہیں لکھا کیا لکھا میں تو ضرائے وراث پرہ رہا اللہ تعالیٰ کہل کے حدیث پہنے دیواب اللہ حبود اگر جواب دیتا پھر ایک بات یہ اتنے مدل سے جو چلا رہا ہے جو اس میں یہی کتابیں یہ کفاری دوسری حدیث کی کتابیں یہی پڑھاتی پڑھاتی بھونگی بے سری ہے کہ یہاں پہ اتنے دوسرے محلے میں جا کر اس کی بیوی کو دیتا ہے خلان کی بیوی کو کہیں ہیں حدیث یہی پڑھاتی بھی موجود ہے جا کر جلدی سے دیکھ کر کیا جا پہلی حدیث کیا مجھے اللہ کا فضل و سرم ہے اللہ کا فضل و سرم ہے میرے اللہ کا فضل و سرم ہے جہاں تہنچتا ہوں تو ان کو جواب کچھ نہیں آتا خلان سرمتی کو جواب دیتا ہے آتا ہی نہیں ہے وہ ان کا دیل و دیواز جواب دے جاتا ہے اب وہ کھانے میں نے سمجھا کہ یہ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے پھر میں نے کہا کہ سب سے جتنے تیسے رہے ہیں سب سے واپس کراؤ حرام ہے سب سے نصر اگر موک کی ساتھ کو بھی بتا ان کی اپنا جو یہ حرام ہے بلکل دھوکہ دے کر لوگ ان سے تیسے دے رہے اور ان کی تامین بھی ہے لوگ ان سے تیسے تیسے دے رہے ہیں اور ان سے حرامہ پھر واپس کراؤ دوسرے تیر ساں میں یہ کہنے لگے کہ ایسے تو بہت بتنامی ہوگی اب جو آگا ہے آگا ہے جو مرضی آگا ہے آگا ہی جو باپس کراؤں میں لوگوں کو بتانے ہی نہیں اور ان کی اور علماء کی بہت بتنامی ہوگی اب جو آگا ہے وہ رہنے دی ان سے میں نے تو مسئلہ بہتا دیا میں سب کو لابس کرنا دروگری ہے تو جو کو شیف کرو بہرات مسئلہ تو یہ ہی ہے سب کو لاب میں لاب میں لاب میں لاب میں سمجھے دو تی نواز کے بعد پھر پتا جا رہا ہے کہ پھروں سے آئے رہے ہیں جرسہ لگائے گا اٹھے ہیں تو میں نے پہرام بھیلا کہ ان کو بھی ان کے اببہ کو بھی ہی ہوگا جو تیسے ہیں ساتھ تیر ساتھ ہن کو تینوں کو اوپر رہا میں رکھن رہے گا اوپر بلا لیا جس سوپ اگر بیٹھے تھے اس سے ایسا ہی تقریبا چھے ساتھ خود کے فاصلہ اپر نقشہ اوقات نماز لٹکایا ہوا تھا نقشہ اوقات نماز میں نے حضر صحابی صاحب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نقشہ میں دیکھ کر یہ بتائیں کہ فلان تاریخ نے فلان نماز کا وقت کہہ بجے تھا اس تاریخ کا اس لئے نہیں پوچھا کہ امکنہ پہلے سے اس نے کہی دیکھتا ہوا کہ آگے دیتے کہ کوئی تاریخ ہوئی وہ بولتا ہی نہیں ارے تیرے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ ایک لنفر میں جا کر دوسرے دوسرے شہروں میں وہاں کسی کی بیوی کو دیکھ کر آتا ہے کسی کی ماں کو دیکھ کر آتا ہے اور آکر بتا دیتا ہے تو یہ تجھے ساتھ خود کے فاصلے پر تجھے یہاں نظر نہیں آتا ہے جب یہ سے بتا دے یہاں سے فاہد آگا فاہد آگا فاہد آگا اس کا اپنا وہ پھر کہیں کہتا ہے کہ نفتی صاحب نے صحابی کی پہنین کر دی اب وہ صحابی فرمات جائے کہ میں اب یہاں نہیں آگا صحابی روح پر جڑے جائیں ارہا ہو جائے صحابی روح اگر امار اللہ پھر خیون صاحب عزی اللہ حضر آگا وہ بیسے ہی پاکستان سے ہی پھر آگا بہار آئی ایک جگہ پر ایک ڈڑکی پر جل چڑیا مکتی بھی ہیں یا بعد میں مکتی بن گیا آنا عزیشانگرہ جو سنا سے ان کو مکتی صاحب کہہ رہا تھا بن گا ہوں گے پیر بھی مشہور پیر اور ایک بہت بڑے جانعہ کے محتمین بھی کتنی شفاف کے رہے ہیں جن کی شفاف حضر آگا ہے ان کا حضر کرنے کے لیے جن کو بھبانے کے لیے جو آئے ان میں وہ پہلی چار شفاف جو بھبائے تھے شاہف الحضیر بھی پیر بھی بڑے مشہور آمی بھی مشہور مستی بھی کو ان کا حضر کرنے آگا ہے صاحب بھاری پڑھاتے ہوئے وہ چھوڑ کر جن بھانے کے لیے آ رہے ہیں پوری رات پڑھتے رہے تو دوسری بہن کو بھی سکر دیا دوسری رات اور پڑھتے رہے تو ایک بھائی کو بگر دیا اگر دوسرے کو تیسرے کو اب صاحب یاد نہیں تین بھائی دو بہنیں تھی یا تین بہنیں دو بھائی مجموعہ پانچوں پر جنہ سواب آگا ہے پانچوں پر سرم نظام آگا ہے ایک رہے ہیں کود رہے ہیں یہ انہوں نے تاویز لگا لگا کر اور دروازے بھی روشن دان بھی چھوکیوں بھی یہ درازے پر بھی لگا لگا کرتا کہ روشن دان سے آجا اس جنہ آجا اس میں بھی اور فرز میں بھی خود خود کر فرز میں بھی دماؤیا ہے اگر وہ جنہیں یہ کہا کہ ایک آرت بھیجتی ہے ہمیں ایک آرت بھیجتی ہے ایک آمری کے ذریعہ اس آرہت کا نام بھی بتا رہا خلاہ آرت ہے خلاہ آمری کے پاس جاتی ہے وہ بھیجتا وہ کہتا ہے اس کو بالکل جان سے مار دا دا اس لڑکی کو جان سے مار دا دو ختم کر دو پیسے تو میں کہیں جاتا نہیں خاص طور ایسی خرافہ جن میں نکالنے والے کے لئے نگر وہ جن کی بہو تھی ان کا اوپر سے ہمارے حضرت پر آئیں اللہ تعالیٰ سے جو رہا تعالیٰ تھا تو میں نے بہت پریشان ہو کر مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کہیں نہیں جاتے نگر کیا کریں میری خاطرات کر لیں چلو بھائیں دیکھتے ہیں چلے گئے کمرے میں قدم رکھا تو وہ پانچوں کے پانچوں سیدھے ہو پر بڑھ جائیں جو بھوشت ہوئے چلا رہے تھے وہ ہمارے جانے سے پیارے معلوم ہے کہ یہ رات دل اذانے دیتے رہتے ہیں جنات کو بھوانے کیوں بھی اور پورے محلے کو پریشان کر رہتا اذانوں پر اذانے اذانوں پر اذانے میں پہنچا جو بیٹے ہوئے ہیں ابھی میں تین لڑکے دو لڑکے ہیں ٹھیک ہیں ابھی ابھی ٹھیک ہو گئے جس لڑکے پر ایک دن آتا تھا وہ کہتا تھا کہ کنا عارت بھیجتی ہے اس کو لاؤ ہم یہ قرار کروائیں گے کہ یہ بھیجواب دیتے ہیں اس کو ساتھ لے جاتے ہیں یہاں سے چلو تم پر پتبہ ہے دیکھتے ہیں جن تم سے اپرار کروائے گا اب اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ سمہاری جو مدہ رہیہ ہے جس کا تم نے بابا کیا ہے اور یہ بہت اس کو لاؤ یہ قرار کروائیں گے نہیں اپرار کرے گی تو اس کو گردن سے پکڑیں گے پہم لے آئے ہیں وہ لڑکے جاتے ہیں نہیں جیسے اگر موسکر سارت کے آنے کی خوابر چلی تو وہ جتنے ہمارے جناتے سب بابتے ہیں اور احمد آئی اتنی دور سے اس عورت کو ساتھ لائے دو عورتوں پر دعویٰ تھا ایک ساتھ پر لڑکی کی ساتھ پر دعویٰ تھا کہ یہ بھیجوابتی ہے خدا عورت کے ذریعہ خدا حامل کی پاس ساتھ ساتھ کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور جسا عورت کی مار ساتھ دوستو بھی لے گئے تھے ساتھ ہم دور سے آئے مہنت کر ان کو دیں ان کو فبر کر کی ان ہمارے سامنے ساتھ ہو اب بھاگ رہے نہیں آئیں گے بلائے اور ان کو اوپر کے منزل میں کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو اب آزہ دیتا ہے آجاو آجاو اب یہ مقاتمہ آگیا تھوڑی سے رہتے اب آزہ دیتا ہے پھر کہتا کہ وہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں آئیں مہت دور سے ان کے فرش میں سے تعویز نکلوائے کھڑکیوں سے راشندانوں سے سب اتروائے کھڑکیوں سے کھڑکیوں سے آرہے وہ بلکل ٹھیک یہ یہ تُس سے کیوں بتا رہا ہوں ایک ادایت کی باب ادایت کی باب آخر میں بتانوں گا اسے انتظار کرے ایک بار تھٹا جا رہے تھے ایک کار کامی دار کی گاڑی تھی وہ گاڑی خود چلا رہے تھے جا تو رہے تھے سہد رہے تو زمانے میں یہ سپر ہائیوے نہیں بنا تھا تو در تھے تھٹا کراتے تھے تھٹا پہنچنے سے پہلے وہ سیٹ سا ہے مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں اٹھا میں ایک آمیل ہے آمیل لنگوٹے ڈاؤ جہاں کہیں لنگوٹے ڈاؤ کاؤں تو ان سے پھراد آمیل ہوتی ہے جہاں جہاں ایک حامل ہے جنات اس کے تابے ہیں وہ حجیب حجیب کرتا تو دکھاتا ہے وہ حجیب ریٹھے لیٹھے جنات کو حضن دیتا ہے فلان چیز لاؤ فرم سب کے سامنے جنات حاضر کر دیتا اٹھائی لاؤ وہ چیز لاؤ وہ چیز لاؤ فرم پہنجا دیئے پھر وہ کہتا برطن اٹھائے پر لے جائے یہ چیز جو فرم خائم ہو جاتی ہے ایسے ایسے آپ چیزیں دکھاتا سکتا کہنے لگے آپ دیکھیں گے اس کے یہ کرتا پھر میں کہا کہ ایسے واہیاب لوگ اس میں لیں کہ مجھے فرقضر نہیں ہے میں نہیں دیکھو گا اس نے اپنے طرف سے حشاری کی تھٹھتا رہا خوش کر اس کے فتان کے صاحب نے گاڑی روکی کہنے تک کہ پہنچ گیا اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بلاوا کہ اس دکھاؤ فتان کہ مجھے جانتا کہ چانتا کہ نہیں تھا تو اس نے یہ کہا کہ وہ اب تھوڑی دیر پہلے جنات یہ کہ گئے ہیں کہ مجھے سواہر آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو اس نے بہت کہا میں نہیں کہا بلالو کیا ہے میں ان کو کھوکائی پھوڑا لگا ہوگا بلالو دیکھ لیں اس نے کہا وہ اتنی دور بھاگ گئے ہیں اتنی دور بھاگ گئے ہیں کہ میں اگر ان کو پکاروں گا بلالوں گا تو میری آباب بھی وہاں نہیں پہنچے گئے جت تک آپ ہیں وہ نہیں آئیں گے کافی دیر ان دھہرے کہتے رہے مدل پہر اور سنئیے بہت مدت کا ذکر ہے جس کہ میری عمد سپریمن ایسے سمجھیں کہ پچیس سال کے لگ ہوگی میں شروع سے ہی ایسا ہوں جنہ بھاگ سب کے خطائے لگا پر رہے بھاگ 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 خطائے رہے تقریباً پچیس سال گئو رہ تھی زیادہ سے زیادہ شادیس سے بھی کم بیس پچیس کے ترمیان یہی شہر خدر آباد ہے اس میں جا رہا تھا تو ایک میتان میں میلہ لگائے ہوئے ہامل معمول کبھی بات سنیں ہامل معمول کی ایک کو لبا لیتے ہیں اوپر کبرا وغیرہ دے دوسرا پھر سے بھاگ کیا خواب رہ پوچھتا تو میلہ لگائے ہوگیا میں بکھرا ہو گیا پوچھ رہا اس سے معمول کی اوپر کبرا 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 ڈالا ہوا لیٹا ہوا جیسے مردہ اسے پوچھ رہا وہ جو بس آرہ اس کا نمبر کیا نمبر بتا رہا اس پھر وہ تاویز بھی بیچ رہا یہ بھی کہ فلان کو کیا بیباری فلان کو کیا اس تاویز تاویز کی اتنے تاویز کی اتنے کی اتنے تاویز جب اس نے تاویز بیچ شروع کیے تماشا دکھا گا وہ بھاگا مباری بھاگنے کی تھا پیسے ویسے لوگوں سے پتور کر اپنے پتور دکھا کر میں سمجھا کہ اب اس کو پکڑنا چاہیے لوگوں سے حرام رہو لے سمجھا بھاگ رہا لوگ سمجھا بھاگ رہنا ایسے بھاگ پیچھے بھاگ 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 لے سے پہرے پکڑنا چاہیے میں نے اپنی گھری ایک گھنٹے آگے یا پیچھے کر لی اب گھر آگے پیچھے اب گھر سے بتاؤ میری گھری پر کیا بھاگ 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 آمرا جنگی سے بھاگ گا تجھے دیکھنے نہیں دونگا آسی بتائے وہ نہیں بتا سکتا مان ست لوگ اسے بیل مہ بڑے بڑے بھاگ نہیں ہے تو وہ بہ آ權 اگ سکتا دیکھنے اس لی نہیں کہ آپ ان معمول کا اب اس میں طریقہ ہوتا ہے جو بات اس کی نظر میں آتی ہے وہ اس میں مریضوں کے طریقہ ہوتا ہے تمہا نے جاڑی کاٹ دی اس کو بھی دیکھنے نہیں دیا اب وہ اگر اس میں غیب ہے تو ایسے بتاؤں تم کیوں دیکھتیوں گھڑی اس سے بہت میرے گھڑی پر وقت کیا بتاؤں اور سنیے جہاں ایک بازے دی اور ناغا ہے بنگلہ دیش کے آتی وقت سے زیادہ پرک کرنا کرے گا وہ یہ کہہ رہے تھے اگر محمد وقعہ رحمہ رحمہ اللہ تعالی ہم موٹھی دیا کرتے تھے آسے کے لئے وہ بندوں اللہ وار میں پڑھتے تھے کہتے ہیں جن سوار ہو جائے جن یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ پیش جاؤ اور وہاں آپ نے بھی بنو اس کے ساتھ آپ آپ نے نہیں آئے میں یہ بھی کچھ کرو پھر میری بہن سے شادی کرو پھر میری بہن سے شادی کرو جن کا یہ مطالبہ ہے موہدانہ نے انگوٹھی دی آسے کے لئے انگوٹھی دیا کرتے تھے تو اس نے پاپ گستافی سے انگوٹھی کیا لے جاؤ پھر میری بھولی سب ہاں جنہاں ضبرتست دینے ایسا ضبرتست دینے ان کے جاننے والے کوئی بنگلہ دیش کے یہاں دارلیفتہ میں کوئی اور اس ساتھ ہے تو جادے جادے وہ جہاں بھی آگے ان سے ملنے کے لیے مجھے بطا رہا ہے لوگوں نے مجھے بطا رہا ہے دو آدمی کا ہوائی جہاز کا ٹھیکٹ بطار طرز ان صاحب خود بھی اور جس کو لے جا رہے تھے اس کے حفاظت کے لئے دوسرا آدمی بھی دو آدمی جا رہے تھے طرز لے لیا وہاں سے مجھے سے جہاں جا کر واپس کریں گے انہاں نے کہا ایک بات تو یہ کہ مزرسے سے طرز لے جائیے پیسے تو رہا برد مالانہ کی شام میں کستاخی بھی کرے اور پھر اللہ اس کو یہاں بھی بھیج لے ہسپتار میں اور پھر یہ بغاہر آپریشن کے ویسے ہی چلا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا کسی در کمرے تھے ہاری بھی ایک کمرہ اس میں تھے وہ بیٹھو گئے کہ میں یہاں مسجد میں کچھ کام کر رہا تھا تو خود اور اس نے کوئی وہ یہاں جیسے زور زور سے چلات بھی لائے کر پڑ رہی تھے اس نے بھی وہاں پر شروع کر دیا وہ خود رہا ہے مستی سے اور کچھ شیئر کر رہا ہے میں نے پوچھا رہے لے تو کیا ہوگا کہتے وہ اسے کو جن جڑ گیا میں نے بہت چلات میں وہاں گیا وہ یہاں دکھا کہ درازے میں پہنچا وہ جلدی سے آگے پڑ کر لاب لاب آنکھیں بھی کھال کر اور ایسے چیرہ کیا میری تو میں نے کہا ماشا اللہ میں نے جلدہ زور سے تنہا جا چیرہ تو سرے تو پہلی آگے کیا ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں ایک جڑ لگا زناتے تھا یہ بنیمت ہے کہ چار پائی پر گیرا پر گرتا تو اور کچھ مر جاتا ہے بہت جا رہے ہیں پہل جاتا ہے چلے چلے پر گرتا ہے سنجھ چاہا مر گیا کبک کیا ہو گا جنگے دیر کبالا ہای 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 ہاں خوالی سنجھ پڑ کرتے ہیں کچھ در کے بعد کچھ در کے بعد کچھ دو کھا ہای ہیں تک ابھی نہیں آگا ایں پھر کھا بھی نہیں آگا چھل دو کھا کیا کیا سنا رہا ہوں ہر سنیے ہر قسطے میں یاد رکھیں کہ آخر میں ایک ہدایت ہے ہدایت اس کے لئے سارا لفظ یہ لے رہا ہوا ہے ایران میں کسی پر جن چڑ گیا وہاں ایک میرے شاگرد ہیں ایک آدمی ہیں اسے کہنے لگے کہ چلیں جن عبارنے کے لئے ہمارے گھر چلو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا وہ کہنے لگے کہ پاکستان اس سے کیا پڑھ کر آئے لوگ ساملتے ہیں کہ ان مبارس میں جن عبار دے کر سمپرہ آ جاتا جہاں رکھ لوگوں کی وہ بیتارے بہت مجبور ہوئے جڑے گئے وہاں جا کر میرا نام بتایا کہ میں اس کا شاگرد ہوں جیسے میرا نام بتایا تو وہ جن گھر واملوں پر بہت سخت اندارہ ہیں بہت برہم تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے کہ ایسے مولی صاحب کو بلا رہے ہو کہ جس کا تعلق بلا رہا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے بس یہ کہا ہے اور سنوئے یہیں چاہتی والا میں ایک نفتی صاحب راتے تھے بزرگ بہت مہمبر تھے بڑی امر کے اللہ تعالیٰ ان کی محفت رکھ کرنا تو انہوں نے تائلی پونک کیا میری نواسی پر جن چڑھا ہوا ہے تو میری خاطر آ جائیں بوڑے تھے بہت مہمبر حالیم تھے لہذا تو مجھے معلوم ہے آپ کہیں نہیں جاتے میری خاطر مہربانی کیجئے تو میں نے کہا پہلے تو فرم پڑی اس کے خواب رہیتا برگی پر فرم پکڑا جلدی جلدی بہت مانے حرصتوں کہا کہ بتاؤ کیوں آئے ہو بس وہ سلمانہ علیہ السلام کی قصن سلمانہ اور پھر کبھی نہیں آنگا سلمانہ علیہ السلام کی قصن مہمبر حالیم اس کو سمجھانا جاتا تھا کہ فاسان تو صرف اللہ کی خواہ جاتی ہے سلمانہ علیہ السلام کیا کیوں نہ کھاتے ہو اس نے تو بات سونے نہیں بس وہ چیف تچھ رہا بس بگیا گیا بگیا بس بگیا اور پھر کھتے ہیں اور تصرا ایک معاقلی صاحب خارام کے وہ میرے شاگرد ہیں ان کے بھائی کو حافظیب نے فضل لیا بڑے بڑے پیروں کے پاس بڑی بڑی حام ساہرم میں گئے اور ان لوگوں نے بجلی کے چھٹکے بھی لگا بجلی کے چھٹکے حافظیب دو بار نہیں دی پھر بھی نہیں اترا پھر یہاں کراکی میں بتایا کہ پبرستان ہے اس میں جنہوں کو زنجیروں سے درختوں کے ساتھ لٹکا دیتا ہے اب یہاں بڑے بڑے درخت ہیں ان کے ساتھ موٹے موٹے زنجیر لٹکے ہوئے ہیں پبرستان آپ لوگ انہیں نہیں دیکھا کہ چرمیوہ شاہ میں یہ کہاں لٹکا ہے آپ کراکی میں رہتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں زنجیر لٹکے ہوئے ہیں درختوں میں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایک زنجیر سے معلوم نہیں کتنے کتنے سو جن جکڑک ہوئے ہیں جو جن والا جاتا ہے تو اس کو زنجیر بھی لٹکا دیتا ہے اس کے پاس لے گا اس نے کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے بھائی کو پولٹا کر کے لٹکا دیا زمین آر اسلام کے کرمیان میں پولٹا تاں اوپر سر نیچے اور کوئی کوئی کسی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وہ ہٹتا ہوا ناظر نہیں آ رہا تھا بیچ میں گھاولا کو دیکھ رہے ہیں ان کے بھائی آلیم تھے میرے شاہ گرسند بھائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اٹھا کر کے لٹکا دیا اس کے پاس کہتے ہیں کہ اس کا جن نکال کر ہم نے بس کو اس زنجیر سے بان دیا جاؤ ٹھیک ہو گیا تو جہاں یہاں ان کی رہائشتی کہیں وہ وہاں پہنچے وہ جنیہ تھی کہتے ہیں میں خاران کی بادشاہ ہوں خاران کی بادشاہ ہوں وہ جنیہ کہہ رہے ہیں وہ پھرا رہی ہے یہ پھر گیا آمد صاحب کے پاس تو انہیں کہا کہ براصل ہمارے جن جو ہیں وہ بکرے نامتے ہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک یا دو بکرے بھی دیئے اب کہتے ہیں اس کو یہ ہمارے جنات بلکل جان سے مار ڈامیں گے ختم ہی کر دیں وہ پھر جو جنات میں اس کو کہتے ہیں پھرا دوسرے جنات نے ختم کرنے والوں میں تو یہ چلانے لگی ارے میری فوج کہاں گئی جس بادشاہ تھی نا ارے میری فوج کہاں گئی مجھے یہ مار رہے ہیں فوج کہاں گئی مجھے کوئی بچانے والا آج نہیں ہے کدھر گئی فوج ایسے کرتے کرتے جیسے مرتے 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 جو جیسے بھی آخر خارانی تھا خارانی مار بیٹ بھی تھا شاگرد بھی میرا تھا انتا کر لنگوٹے بات سے کہا کہ جتنے میرے مجھ سے پیسے بیسے دیئے ہیں وہ بھی بہترہ یہ فیضت بھی فوراں واپس پر ہوگا۔ ورنہ میری فرم کے لوگ جہاں کراچی میں بہت ہے تیرے سب درخت آج ہی کٹھوا دیئے ہیں۔ اس سارے درخت بھی کٹھوا دوں گا، اخبار میں ادان بھی کروں گا کہ یہ بہت مکارہ درخت پرے تھا۔ فرم ایسے نکالو، سارے پیسے بیسے اسے واپس دے لیے۔ کیونک کراچی کا ہوتا وہ تو ڈرتا ہوں کہ جس کے ایک ایک زنجیر کے ساتھ اتنے ہزارہ ہزاروں جن ہیں اگر میں نے کچھ کہا تو یہ تو مجھے ہی مروا دے گا۔ وہ حرامی تھا۔ پیسے واپس لے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جنیا یہ کہتی ہے میرا نام لے کر بتا کہ وہ تیرا جو کستاذ ہے نا تو اس سے تاویر لے لو اگر مجھے بھاگانا چاہتے ہو تو صرف ایک صورت ہے اور کوئی صورت نہیں تم نے تجربہ کر لیا ہر جگہ پھرتے پھرتے سب تجربے کر لیے تو میں خود بھی بتا رہے کیوں کہ اگر میں یہ بھاگانا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اس سے تابیر ہو گئے پھر یہاں لے آئے اس کو یہاں سامنے بیٹھا جاتا اور ساں پر آتا ہے ایسا ہے کہ ساں پر آتا ہاں کیوں میں ملتا ہے اور صدی کیا ہو رہا ہے کہ ساں ڈر لگا تو ڈر لگتا ہے تو بھاگ کیوں نہیں جاتا جد پر دور تھا رہا ہوں چھوڑ گیا ہوں ہار کن لیے پنجام میں ایک جگل سے خط آیا کہ یہاں نارے لڑکے پر جن جڑا ہوا بڑے بڑے آمیر آگے بڑے بڑے لندوٹے بار تو کسی کے سابو آتا ہی نہیں ہے تو مجھے خط لے کہ آپ تابیر دے لیں تو میں نے تابیر کی وجہ دین کو خط لے کہاں تابیر نہیں دے جا اس کو خط لے کہاں اسے دیکھا کہ ٹھیک ہو جا اور تو کھران کی بادشاہ جا کھران کی بادشاہ وہ جس کا خط لے کہاں اس کا حال تجھے معلوم ہی ہوگا جنات اپس میں ملتے گلتے ہیں تجھے معلوم ہی ہوگا اس کا کیا حال ہونے لگا تھا اور اگر معلوم نہیں تو معلوم کر لے یہ ایک وجہ ورمہ کر گیا ہے تو وہ کھران کی جو شہدادی کہہ رہے تھے جو بادشاہ کہہ رہے تھے وہ کس سے نالی کر لے پھر تیرا بنے گا کیا اس نے خط قرار کر ابھی جا رہے گا چلا جا اور کس سے یاد آگیا اور آخر میں ہدایت کی بات بتانے یہ کس سے تو بات تبکی کرنے کے لیے بات تو آخر میں بتانے گا جا رہے تھے جا رہے تھے اللہ یار نے میرا چھوٹا لڑکا خلیہ وہ وہاں مستاز تھا وہاں ایک لڑکے پر جن آگیا جا رہے تھے اگر مالا زہران صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں آئے ہوں کیوں پکڑا اس لڑکے کو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خلیہ پسے کرنا چاہتا ہوں میرے لڑکے سے تاکہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو میں تلاش کرتا ہوں کہ اچھا سا باباد ملیں جا اور پھرتے پھر آتے تو یہ خلیق جو ہے یہ لڑکا بہتر نظر آ رہا مجھے اس کو میں نے منبخب کر لیا اس سے شادی کرے یہ اس کا دوست ہے خلیق کا یہ اس کو سمجھایا کہ شادی کر لے بس تو ہم چھوڑیں یہ ویسے نہیں چھوڑیں تو مہدانہ نے فرمایا کہ ارے باباد تو تجھے بنانا خلیق کو بگڑا ہوا اس کو براہ راستہ اس کو کیوں نہیں بگڑتے اس کو بگڑے پہ شادی کرے اس کو کیوں بگڑا ہوا اس نے بتایا کہ دو بج ہیں دو بج ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو پھر بنات بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تکلیف نہ ایسے آسامی سے کام نہ ہو جائے جس کو باباد بلا رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو تو اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے اببہ نے خلیق کے اببہ نے ہمارے ایک بھائی جو تناچہ بگایا تھا وہ ایسا لگا تھا جیسے پتھر لگتا ہے اسے وہ بہوش ہو گیا تھا تو جنات کی پوری کام پوری دنیا میں اس تناچے سے ایسا کرتی ہے کہ یہ خلیق کو پگڑے گی پیinar کے اپنے 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 اٹھا کو تناس جائے کا جیئے اپنے ان کیا ہوگا اپنے اور کام اپنے 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 کو تناچیا کیا ہے لازا بھی مزے دار تھا نا آگے تو مکیا ہوا جا رہے ہیں کرانہ بھی بلا جاؤ، شن میں اور جاؤ گا اور ہمارشید میں بہت سے بہت پیار ہیں اب ابائیت کی بات ابائیت اس کی تنہید میں بھی ایک تھوڑا سا قصص سن لیں تین کا روز کی بات ہے فرم پر کسی نے کہا ایک پیر صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیر صاحب نے ہماری بچی کو دیکھ کر فرما رہا تھا کہ اس کو ناظر لگ گئی ہے بچی کو ناظر لگ گئی پھر وہ بالی میرچیں پڑھ کر دیں ان کو معلوم نہیں کیا کیا پھر جبھایا پھر اس نے ناظر اوپر گئی جو صاحب بات کر رہے تھے وہ لوگ ان کو بھی پردیب دے رہے تھے کہ تمہارے بھی بچی کو ناظر لگ گئی ہے تو تم بھی کچھ ایسے ویسے کرا پاری میرچیں ان پر خواب لوگ ان سے پیر صاحب سے میں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ جو بارلیفتہ ویسے شاہر میں آتا اس پر پھر اللہ کی ناظر رہتی ہے کسی دوسرے کی ناظر نہیں کھلی وہ ٹیلی پھوبر جو پوچھ رہا تھا اس کا بارلیفتہ سے تابلوک ہے یہاں تابلوک رہتی ہے میں نے کہا جو بارلیفتہ میں تابلوک رہتا ہے بارلیفتہ سے اس پر اللہ کی ناظر ہوتی ہے اس کو کسی کی ناظر نہیں لگ سکتی اس لئے تمہیں مرتی مرتی جبانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کرو ٹھیک ہے یہ میں نے ان تک جواب دیا پھر ایک بات ہوں تو سمجھائی باب میں وہ یہ ہے ہدا کی باب اب سمجھانے لگانے وہ یہ کہ پیروں کی خصمیں دو ہیں ایک وہ جو عوضنی کام نہیں کرتے خالی ہیں تاریز بیٹھے ہیں ان کا خیار یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ پھانسا جائے بے دینی سے بگانے کے لئے دین کی ضرورتانے کے لئے جو طریقے جیسے بھی ہو سکتے ہوں استعمال کر لیں ہس جائیں گے کسی کو تعبید دے دیا کسی کو تعبید نرچیں دے دیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کسی دے دیا کسی کو پرنے کی بتا دیا زیادہ زیادہ لوگ ہوں جب زیادہ زیادہ لوگ آ جائیں گے پھر دین کی باتیں بھی کوئی سندے رہیں گے آہستہ آہستہ دین میں ترقی ہو جائے گی ایک عصر کے پیر حضرات کو یہ ہیں دوسرے وہ ہیں جن سے اللہ تعالی علمی خدمات بہت زیادہ لے رہے ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں عوام کو اس طریقے سے کامی مرچن دے دے کر اور عوام کو تعویز دے دے کر اور یہ پڑھ دو یہ پڑھ دو یہ کر کے ان کو جہاں کرنا ہے ان کو صحیح راتے پر لانا کرنا کچھ پیر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے کام لے رہے ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں دے اس لئے وہ چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے لئے عدلہ کا حکم ہے پکے لوگ لو پکے لوگ یہ جو کچھے کچھے ہیں کچھے 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 کاری مرچیں پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا اور تعویز رہنے سے ٹھیک ہو جائے گا پانی پینے سے ٹھیک ہو جائے گا یہ جو کچھے کچھے لوگ ہیں وہ تو چھوڑ دو ان کی رہن کے لئے وہ ان کو پتاتے رہیں ان کو فرصت بھی ہے تم لوگ پکے لوگ پکے جو یہاں آ کر بلکے آنے سے پہلے پکے ہو کر آئے پکے جن کا حفیطہ اتنا پختہ ہو جائے کہ عدلہ کے ساتھ تعلق رکھ لے تو دنیا کا کوئی جن کوئی آسید کوئی نظر کوئی کوئی جادو کوئی صیفلی اس پر کوئی کچھ آخر نہیں پسکتا جس کا حفیطہ اتنا مغفوط ہو جائے یہاں ہوئی آئے بس ہوئی دوسرے بار اگر تم لوگ کچھے پکے ہو تو اکی گئے میرے جو میرے جو آنے کے پاس کرے جاؤ اور یہاں جو آئے تو پتہ آئے یہاں کچھ نہیں کریں گے تو آئے کریں گے بس آئے تو یہ اپنے نے کہا تھا آخر میں باب کی باب باب کی باب یہ ہے کہ یہاں جو آئے وہ اتنا پکا ہو کر آئے پکا دھاری دنیا کہتے رہے ہیں تو اس پر نظر ہو گئی اتنی میرچیں جلا دو اتنی میرچیں جلا دو اتنے وہ فتی فریتے پتیلے جلا دو اور یہ پر دو فریتے جلا دو اور تو اس پر اتنے جن آگا اور اتنے ہزار آگا ایک ہزار تو ہم نے باب کر دی اور ایک ہزار تو اس کے ساتھ بان دیئے ایسے ایسے جو کچھے کچھے لوگ ہیں نا وہ ہم کی رنگے پاس بان گئے تو یہاں وہ ہی آؤ جو پکا ہو جائے دو فصے لطا دوں ایک بزر اگر بانے حضر مآلہ اب دل کچھ موس کنگو ہی کچھے سرسکر ہو تا فصے آگا کسی لنگوٹے باز نے جن آگ سے کہا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس مآلہ نہ تو میرے پاس لاؤ مآلہ نہ تو مآلہ نہ تو بیٹھے ہوئے تھے جن آتا نے کچھ ایسے در اوچھا نہیں کر کیا تو پوچھا کیا باب ہے ان نے کہا کہ وہ فلان جو ہمارے جو ہم حامل ہیں ان نے کہا کہ اوچھا کر لاؤں تو فرما چلے مردود نارا خفیر اس کو نہ لاؤں اور جیسے دے جاتا ہوں اس کو عطا کر لے اور جو ان کے رئیس ہاں بھیج رہے ہیں اللہ بجائے اس کے کہ ان کو دے جاتا ہوں اس کو دے جاتا ہوں وہ کہتا رہے شیر کر آرہی ارے کدر ان کو لاؤں وہ کہتا ہے نہیں تجھے دے جائے ایسے آلین نے حکم دے دیا اب تجھے دے جا کر چھو رہی باب سمجھ میں آئی اب اور کچھ سن لی جائے جلدی جلدی سنا سنگا اب تبھی ختم ہو رہا ہے ایک حامل نے کسی جن کو جلا دیا تھا کس جن کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو کچھ سیکھو اور انتخاب لو اس نے جلا رہا ہے کس سیکھتا رہا ہے کئی سال اپنی اماں سے آتا کہا اماں قابل ہو گیا اور میں انتخاب لوگا اماں نے اس کو انتخاب لیا اگر تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ تجھے بھی جلا دے گا اور شیخو اور شیخ تا رہا ہے پھر کئی صاحبوں کے بعد پھر میں نے انتحان لیا تھا اس نے کہا ہاں ہاں کچھیں اب اس کو ختم کرو اس کو جا کر کہہ دیا تو نے میری اببہ کو جلایا تھا اب تیری خیر نہیں ہے پہلے سے تو یہ بتا دیتا ہوں کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں نے اچانک تجھے مار دیا پہلے سے بتا دیتا ہوں فلاں آپ دن تک اپنا جو کرنا کر لو اس نے پھر سار کھانچا لنگوٹے واگرے یہ جن نے توڑ دیا پھر ہمبر اور کھانچا یہ پھر اندر اور کھانچا پھر اندر آخر اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس کو نہیں روچ سکتا یہ مجھے ختم کر دیتا ایک آج دن باقی رہ گیا مسجد میں ایک سیدھا اور تابہ نمازی تھا سیدھا سا نمازی ہے ایسی مسکین سا سیدھا سکتا 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 اللہ کے ساتھ تعلق سکتا تو اس لنگوٹے باگ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم میں کل تک تو ضرور مر جانگا بجلے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں تو میری مقصرات کے لئے ذرا دعا کر دیجئے اس نے کہا کہ کیسے مر جائے گا اس نے کہا کہ اچھا جب وہ جن آئے تمہارے پاس مارنے کے لئے تو میرا نام لے دینا اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو جن آئے تو اس نے بتایا کہ وہ فلانش آسل جو کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ چھوڑ دو تو جن نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو تُو نے تجربہ کر لیا کہ تیرے بچنے کی دنیا میں کوئی صورت نہیں تھی مگر وہ اللہ کا بندہ جس نے کہہ دیا وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ ہم اس کی بات پر آپ نہیں کر سکتا چھوڑ دیا اللہ اب وہ اللہ بلدہ باز کرتے 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 اور ایک سیدھا سادھا نمازی اللہ کا بندہ جس نے نہ کچھ اس سے صحیفہ نہ پرانہ کیا اور بہت آدھا نے اس نے اتنی پوکت کر دی کہ باہت پھر لا تاب ہوں کہیں اپنے جاننے والوں میں سے ایدر سے شروع کرتا ہوں کدھر سے اپنے جاننے والوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے ناظر لگ گئی اتروا لو کوئی یہ کہے کہ تجھ پر آسیب آ گیا وہ فلاں سے تابید دے لو کوئی یہ کہے کہ تجھ پر سیپلی ہو گیا تیرا تغالہ بند کر دیا اور کر لو چاول پر آ لو اور تعلیمیت پر آ لو اور ایسے ایسے کوئی کسی کو مشورہ دے اس کو جواب یہ ہی دیا کرو کہ جو دھاولی پا میں پہن جاتا ہے اس پر اللہ کی ناظر ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی اور جو ابھی ایسا کچھا پچکا ہے کچھا پتکا ہے وہ یہاں آئے ہی وہ یہاں نہ آ کر یہاں وہ ہی آگا ہے یہ پتکا ہو جائے اور یہ بات آسیب لیدی رات باہر آسان صاحب سے بات ہو رہی تھی پہن کر حضر مانا حضر ڈاکٹر عبداللہ حضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے صاحب جاتے ڈاکٹر صاحب ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ حضر ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر عبداللہ حضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضر کو یوں دعا کرنا چاہیے سرماتے تھے میں نے یوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن مریضوں کی مقدر میں شفاعت انہیں لکھ دی ہے تو میرے پاس انہیں مریضوں کو دے جاتا ہے مریضوں کا جرمت آتا رہا ہے شور ہوتا رہا ہے صحت کسی کوئی نہ ہو تو واپس جائیں تو ان کو وقت بھی دائیں ان کو بھی تکریف ہمارا وقت بھی دائیں یا اللہ میرے پاس صرف ہم مریضوں کو دیکھ جھنکے دیئے استفاہ حضہ کرتے دوسروں کو مت دے کئی اور بھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں اپنے لئے اچھا ہو گیا اپنے لئے ڈاکٹر صاحب کا بتا دیا تو میں نے اپنے لئے یہ دعا شروع پر دیا یا اللہ تیرے علم میں جن کو دین کا فائدہ دل کی شفاہ مطدر ہے تو یہاں ہم بہت بہت کر رہے ہو رہے ہیں یہاں ہم وہ یہ رہے ہیں جو سیدھے صاحبِ اللہ کے بندے بنیں اللہ کے صاحب وہ تعلق تائم ہو جائے کہ دنیا پر کی طاقتیں اللہ کی صدرت کے سامنے ایک نظر آنے لگیں ہے کچھ نظر نہ آئے پس ایک نظر اللہ پر ہے اللہ کا بہم سب اپنے اصدار لقافات فیدار کی بات سمجھ گئے اللہ کا بات سمجھ اطاف فرمائے تیروں میں اطاف یہاں سوٹر چرکی کہہ دے گا تیرے بچی کو نظر لگ دیل کرانے کل جو بیان ہوا تھا اس سے متعلق ایک دو باتیں حضرت حکیم الامہ اتسر سرل کی طرف منصوب ہے کتاب قامارِ قرآنِ اس بارے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت نے وہ خود نہیں لکھی کسی خادم سے سنا دیا جمع کر دو دوسری بات کہ پہلی بار حضرت قدسہ سرل کی حیات میں جب یہ کتاب شعفی ہے اس پر خود حضرت قدسہ سرل کی طرف سے شروع میں ایک ہدایت تھی وہ ہدایت یہ کہ لوگ تاویز گھنڈوں کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے مبتبے اور مشرق لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اونے ٹوٹ کے کرتے کراتے ہیں اپنا دین پر بات کر بیٹھتے ہیں ان کے دین کے حفاظت کے لئے کچھ ایسے لکھ دیا جائے تاکہ ان کا دین محفوظ رہے کچھ کر نہیں ہو تو اس سے لکھ لیا کریں کر لیا کریں یہ ہدایت لکھوائی تھی اب وہ کتاب باب میں ہزاروں بار شعفی ہوگی کو سکتا ہے کہ باب والوں نے وہ ہدایت اُڑا دی ہو یا داتی ہو کچھ معلوم نہیں ہے کل جب بات بتائی تھی کہ پیروں کی ایت قسم کو کچھے لوگوں کو جوڑنے کے لئے ہے کچھے لوگوں کو تو عمالِ فرآن کی اسی میں داتل ہے اسی مقصد کے لئے لکھوائی گئی ہے شروع میں ہدایت اس کے لیکھی ہوئی تھی جن کا ایمان پہلے سے بھاگنے کو تیار ہے ان کے ایمان کے احاظت کرو کچھے کچھے لوگ ہیں حضرت حکیم الامہ قدسہ سیروں کے ہاں یہ کام نہیں ہوتا تھا بلکہ کبھی کئی تعویز مانتا تو فرما دیتے مجھے سننے کی محارت نہیں ہے کبھی اتبا تھوڑا تھا کسی کو دے دیا ویسے کتاب لکھوا بھی کچھوں کی حفاظت کے لئے خود یہ کام وہاں نہیں ہوتا تھا بہت کم شاد و نادر ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری ہے کہ جو غرما حضرات جروں کی وہ بسم جو پکوں کو پکاتے ہیں کچھوں کو نہیں جوڑتے کچھوں کو جمع کرنا وہ اپنے لئے ناجائز سمجھتے ہیں اور ناجائز ہے بھی ان پر وقت ضائع نہ کریں جو حضرات صرف پکے لوگوں پر کام کرتے ہیں عام لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے ان کو نہیں جوڑتے بلکے کوئی جوڑ پیدا بھی کرنا چاہے تو جوڑنے ہی نہیں دیتے تو ان کے بارے میں ایک شعبہ ہو سکتا ہے کوئی ہے کہ عوام سے کٹے رہتے ہیں عام مسلمانوں سے کٹے رہتے ہیں حالان کہ عوام کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے عوام سے گھل مل کر رہنا چاہیے عوام کے فائدے کے لئے تو یہ اپنے الگ الگ کر کے دنیاں پر کے دنیا کیا رہتے ہیں کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے علماء جن سے اللہ تعالی دین کے اونچے کام لے رہے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے جو خدمات لے رہے ہیں وہ عوام ہی کی خدمات ہوتی ہیں خدمات عوام ہی کی ہوتی ہیں شریعت کے قوائد اللہ تعالی کے قوانین ان کی حتاظت ان کی تشریح اور تحویح ان کی قانونوں کی تفسیر اور دین اسلام پر آنے والے فتنیں ان فتنوں کی جورش احملوں سے دین اسلام کی حتاظت کی کوشش کرنا قصر تقریر تحبیر مختلف طریقوں سے دفاع کرنا ہر فتنے کی بروقت سرکو بھی کرنا اور کہیں بندہ جلانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی جلانا یہ دو خدمتیں اللہ تعالی علماء سے لے رہے ہیں خود سوچئے ان دونوں خدموں کا تعلق دونوں خدمتوں کا تعلق کیا عوام سے نہیں ہے اللہ ہم مسلمانوں سے تو تعلق ہے اللہ کے نازل فرمودا تضانین ہی محفوظ نہ رہیں ان کی تشریح اور تحویح ختم ہو جائے دشمنوں کے حملوں سے دین محفوظ نہ رہ سکے یہ مسلمان کہا رہے ہیں ان کا تعلق بھی عوام ہی سے ہے بداہر دیکھنے میں یہ حضرات عالق سراغ ہیں مگر خدمت عظام ہی کر رہے ہیں انہی کے کام کر رہے ہیں بہت بلند کام کر رہے ہیں عوام کی تدورت اونس کی بن عزت ہزاروں لاکھوں داراجہ زیادہ مل جائے ہیں اس کی ایک مثال سمجھ رہے ہیں جیسے کہ سلطان وہ سلطان وقت تارشاہ عوام سے اس کا رابطہ تو نہیں ہوتا ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں کہ ہی مل سکتے ہیں عوام سے رابطہ نہیں ہوتا ہے اس کے روابط خواست سے ہوتے ہیں مگر اگر وقت کا بادشاہ نہ ہو تو دنیا کا نظام برہم برہم ہو جائے چھوٹے سے بڑے تک سب کا خدمت عوام کی خدمت اتنی کر رہا ہے کہ عوام سے جڑنے والے اتنی نہیں کر کھاتے دوسری مثال ہے بہت بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا ڈاکٹر جو ڈاکٹری کے اصول پر غور و فکر کرتا رہتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق کون کون سی دبائیں تابلِ درگ ہیں کون کون سی دبائیں داپل کرنا چاہیے کن کن دبائوں کے نقصان ظاہر ہو رہے ہیں کن کن دبائوں کے فائدے ظاہر ہو رہے ہیں جو تابلی کام کرتا ہے جراحی کے نئے نئے اصول کن کن سے ہو سکتے ہیں جن سے جراحی زیادہ سے زیادہ نافع بنیں آپریشن جراحی کا سمجھیں گے نہیں آپریشن بہتر سے بہتر سوچ سوچ کر وہ پھر ان کو ترطیب دیتا ہے تطویم کرتا ہے تو ظاہر ہے جو اس کا عوام سے تو کوئی جوڑ نہیں ہوتا کن تک تو لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے وہ اپنے کامیں لگا رہا ہے پھر دیکھنے میں یوں معاشم ہو چاہا ہے کہ عوام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں عوام سے تابق تو کمپورڈروں کا ہوتا ہے کمپورڈر ہیں کسی کو چھوڑا دیا کسی کو دولی دے دیا اور کسی کو تھوڑا دیا کر دیا کسی بھی مالش کر دیا دیکھنے میں ایسے بڑے ڈاکٹروں کا عوام سے جوڑ نہیں ہے کٹے ہوئے نظر آ رہے مگر دنیا بھر کے بیماروں سے اس کا تعلق ہے اس کا جوڑ ہے وہ وہ خدمتیں اللہ تعالیٰ اس سے لے رہا ہے کہ جن چھوٹے موٹے کمپورڈروں کا بھارہ کر رہا اب دن جوڑ لگا ہوا ہے کمپورڈروں کا نرسوں کا وہ جو ہسپتالہ میں ہوتی ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے ہاں نرسیں اب کچھ کہتے ہیں ہم ان کو سیسٹر سیسٹر کا سیسٹریں دیکھیں رہا دن آپ سے جوڑ رہا اب دن جو بھی ہسپتال میں ڈاکڑ ہو جہاوے پیچھے سیسٹر ہی سیسٹر بلاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیسٹریں بہت جوڑ دارا سکتی ہیں دیکھیں گھلی گھلی سب کے ساتھ اور کمپورڈر اور نرسیں ہوای جاہت میں ائر ہوسٹس آپ کے ساتھ جوڑ رہے تھا ان کا بار بار کیا چاہتے ہیں 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 کیا چاہیے کیسے کیسے آگے پیچھے مگر وہ جو پائلٹ یہ چیف نیوگیٹر وغیرہ جن کی ذمہ داری پر جہاں چلتا ہے آپ سے جو ہی جوڑ اس کا ناظر نہیں آتا ہے خود آپ پر ناظر بھی نہیں آتا کہا جوڑ تو الگ آتا ہے مگر بتائیے کہ آپ کی خدمت وہ زیادہ کر رہا ہے یا ائر ہوسٹس زیادہ کر رہے ہیں جن علامہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے کام لے رہے ہیں بظاہر ان کے پاس لوگوں کا جھنگ کرتا نہ بھی ہو اور وہ تعویز وغیرہ کے کام نہ بھی کریں باتوں وغیرہ نہ اپنے ہاں پرائیں نہ کسی کو بتائیں نہ ہی میرچیں پڑ کر دیں تو وہ اس کے باب جو وہ جو کام کر رہے ہیں بظاہر عوام میں نہیں ہیں برحفیت اللہ تعالیٰ ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات لے رہے ہیں دین کی حفاظت اور فتنوں سے دین کا دفاع ان پر محفوف ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے رہے ہیں تیسرے تنبیخ اللہ تعالیٰ نے کسی حالم میں یہ صلاحیت تابع کی ہو وہ دین کے بڑے کام کر سکتا ہے حضور اللہ کی حفاظت کا کام کر سکتا ہے اللہ نے یہ نعمت تھی ہو تو وہ پھر عوام سے کیسے بچے جو آج نے بھی کہیں بیٹھا ہی گا نا خاص طور پر جو تو ہیں مدارس میں مدارس جوا میں ہو وہ تو پھر بھی لڑا بچے رہتے ہیں عوام سمجھتے ہیں یہ بس پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ بندرود وغارہ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کی طرف زیادہ جہان نہیں ہوتا جو حال ان گرہ بھی تھوڑا سا ارد ہو کر بیٹھا عوام اس سے بہت زیادہ تنگ کریں گے کوئی حضر سے بوتلیں لا رہا ہے اس پر دنگ کر دیجئے کوئی بچوں کو لا رہا ہے پتیا اس کے پاہ پاہ پر پشاہ بھی کر دیتے ہیں پاہانہ بھی کر دیتے ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں غول در غون یہ لفظ غول ہے مگر پارسی میں باہمجہور مطروف ہو جائے گروہ عورتوں کے آ رہے ہیں بچوں کے آ رہے ہیں مردوں کے کوئی کہتا کہ اس سے شو کر دیں کوئی کہتا کہ اس کو شو کر دیں کوئی کسی کو باری میرچیں دے رہا کسی کو نمک دے رہا بہتنگر پڑھ پڑھ کر دے رہا ہے تو وہ تو بہت زائے کریں گے آپ کا اللہ تعالی نے بہت بڑی خدمت کی صلاحیت عطا فرمائی سیون سرجن بنا دیا داقتی کی تعلیم کا اور اس کی تحتیقات کا اونچا منصب دیا یا ہوای جہاد کا پائلٹ یا چیف نیوی گیٹر بنا دیا یا سلطانِ وقت بنا دیا اور یہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناقادری کر رہا وہ سلطانِ وقت جو ہے وہ دیکھ رہا اپنا جگہ پر جھوپری جو ہے کسی کی صحیح نہیں ہے اور داکٹر صاحب یہ جا کر دیکھ رہے ہیں مریض کو بستر پر وقت پر انجکشن لگ گیا یا نہیں لگا ہے کسی کی نالش کر رہے ہیں اور کسی کو مرچیں دے رہے ہیں پائلٹ ادھر جہاز چھوڑ کر درمیان میں آکر کسی سے پوچھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے آپ کو پانی بھی رہا ہوں بطن نالا ہے نالا ہے تھا یا نہیں سب کو تباہ کرے گا جس حال ان کے اکتاس عوام کا حجوم ہونے لگے دین کی باتیں سننے کے لئے حجوم ہو تو وہ تو ٹھیک بات ہے بس خاموش رہے ہیں کوئی کچھ نہ بول بس اسی کو بول لیں اگر ادھر سے وہ بھی بولا ادھر سے وہ بولا ادھر سے وہ بولا درم مجھ پر شو کر دیں مرچیں دے دیں اور اس کو یہ کر دیں اس کو یہ کر دیں اور وہ اس کام میں ایسے وقت دائے کرنے لگے وہ خوصہ عالم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں ادھر کرنے سے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ پریتہ بہتر نہیں ہے بہتر پریتہ استعمال کریں پہر پریتہ یہ ہے کہ نرز میں اوقات اوقات متعین کریں عوام کی باتیں سننے کے لئے تھوڑا سا وقت پر رکھیں ایسے تانچ دس منٹ یہ تھوڑا سا وقت پر دوتر کام ہے سمجھا ہے تو سمجھانے سے تو لوگ بہت سامجھ آتے ہیں جیسے بچوں کو جیسی ان کی عادتیں بنائیں ویسے ہی بن جاتی ہیں اور اگر کھلی چھوٹی دیتے رہے تو وہ پھر اسی طریقے سے عادتیں بگاتی جاتی ہیں عوام کی عادتیں بنانا چاہے کوئی عالم تو بن جاتی ہیں بگاڑنا چاہے جگڑ جاتی ہے عالم کی اسیار نہیں ہے وقت تو تھوڑا سا رہے دس منٹ پانچ منٹ اب وہ وقت متعین بھی کرے فلان وقت سے لے کر فلان وقت تک اور اس سے پہلے دینی باتیں کرنے کا وقت رہے اس کا پریباً آدھا گھنٹہ پانک گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم دینی باتیں کریں گے تو اس میں لوگ بیٹھیں اس کے بعد آخر میں تین منٹ تانچ منٹ لوگ ہی کسی کو تعویر کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی دے دیں گے تعویر دینے سے پہلے جو بیان کرے اس میں دیلوں کو بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ پر کی اعتماد اور تبکل تعدہ کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پر بیان کرے کہ پریشانیوں کے حلاج کے تین مرحلے ہیں تین تدویر ہیں سب سے پہلی تدویر اللہ کی بغاوت چھوڑو دوسرے تدویر بغاوت میں شاہ صاحب استعفار بھی آگیا چھوڑو استعفار کرو دوسرے تدویر دعا سنت کے مطابق دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں تمہارے بھی خود بھی اپنے یہ سنت کے مطابق دعا کرو اللہ تعالی قرآن کریم میں بار بار کتری پاکیت سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو پکارا کرو مانا کرو مجھ سے پر حضوری کریم سب نبرا سب نبرا سعب فرماتے ہیں دیسری تدویر تدابیرِ ظاہرا ظاہر ہی جو کچھ تدابیر ہوسرکے بیمار ہے کسی معتدل طریقے سے متوفصت حقیمی داگتے سے علاج کرو کوئی اور متکنت ہے معاش کی تنگی ہے تو ذرا کچھ اس پر کوشش کرو محنت کرو کچھ تدویر سوچو دوسروں سے پوچھو قدوی سوچو کچھ عمد کرو کام کرو تاویر کی اور یہ کچھ پڑھنے پڑھانے ملتے پڑھنے اور دم اور ختم بغارہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ دعا ہی کی ایک بسم ہے لوگوں کو سمجھاؤ یہ دعا ہی کی ایک بسم ہے اور دعا سے ان چیزوں کا باراجہ بہت کم ہے اصل دعا وہی ہے سنت کے مطابق دعا کیا یہ بھی اسی میں داخل ہے لوگ آج کل غافل ہیں سوچتے ہیں خود دعا مانتے ہیں نہیں ہیں چلیے ہم لکھ دیتے ہیں تیرے گنہ میں پڑھی رہے تو شاید گلے میں بازو میں دعا پڑھی رہے تو نالات کو تو بھانتا نہیں ہے تو تیرے صاحب ممیر ہے شاید اللہ دعا کر دے یہ اس کی قسم ہے تو تعمیر دینے سے پہلے اس کی اہمیت کو لوگوں کے دینوں سے نکالیں صحیح طریعتیں بتائیں صحیح طریعتوں کو دینوں سے نکالنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو دو چار منٹ جائے لوگ ہی کسی کو تعمیر چاہیے تو دینے سے جن لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی وہ جب بیٹھتے ہیں تو جماعیاں دینے لگتے ہیں ان کو مسجد میں یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی عادت ہوتی نہیں بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے ہیں پھر کسی کے پیٹ میں ہوا چلتی ہے وہ خارج کرنے کے لیے یا سگریٹ کی عادت ہے تو اس کا کش لگانے کے لیے یا بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے یہ تو معلوم نہیں ہے یہ مولانا صاحب سب بس کرے گا مسئیبت میں خانس گیا وہ اٹھ کر ذرا باہر نگل گئے ادھر بیان ختم ہو گیا تو جب وہ آیا رہے گا آج تو وقت پراہ پہنچے نہیں کل لیجے کرتا جاتے ہیں دو چار روز یوں ترخ آئیے یہاں ایسی ہوتا ہے کوئی آتے ہیں دور دور سے بیان ہوتا اور بیان کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا بیان کب ختم ہوتا وہ جن کوئی باہر میں کلام اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کیا ہوا تو آپ تو وقت پر موجود نہیں رہے کل لیجے چکر دلائیں چکر وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ وقت متعین ہو پہلے اس کے خوب اچھی طرح حطیقت دیلوں میں اتارنے کی کوشش کریں ان کے لئے دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ حطیقت ساما جائیں تو یوں تعبید دے لے جائیں یہاں کہ میں پہ سبت آتا ہوں شروع میں جب تک تمہیں دار دلومی تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ تو شیخ الحبیث رائم اللہ تعالی اس کو تعبید الگارہ سے کیا کہاں نہ تو خبر شیخ الحبیث تھے نا چھوڑ کر یہاں آگر لیٹھے تو بھوگوں نے سمجھا کہ اب یہ بندہ لگوٹے بات بہت اگر سے عربے مرد بچے چھوٹے بڑے اس کا ڈم کر دے اس کا ڈم کر دے اور بہت طرح کی خطاریں لگی ہیں یہاں سرے دور اگر تو ایسے ایسے میں نے کہاں اللہ کیا بڑا ہو جاؤ اس سے معاف اللہ علیہ ان سے میری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ نے تدبیر ذہن میں ایسی ڈالی کے اب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مہینے دو مہینے کے بعد کی تعبید کے لئے کہتا ہے کبھی کبھی دیکھ رہے ہیں نا کبھی کبھی جب وہ کہتا ہے تو اس کو جواب کیا ملتا ہے یہ اب یا لیک لیکل دے دیںdle جانب ... پھر آنگ کھڑ جاتی ہے گھنٹہ بر پر شابنے کر جاتا ہے پھر چلا چلا پھر بیوی پہکنے لگتی ہے وہ گھنٹہ بر جو دائے کرے گا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سب بیماریوں تو ایک ہی پاویز ہے بس سننے کی ضرورہ تیزی ہے فون پر کوئی پوچھتے ہیں کہ ہمیں پر حالات بتائیں تو اس کو کہتے ہیں فون پر بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے اس نے کسی آخر پاویز لے جانا ہے کوئی کہتے ہیں مریض کو ساتھ لے ہیں مریض کو ساتھ نہ کلاؤ یہ بھی پابند ہے مریض کو ساتھ نہ کلاؤ وہ کبھی چیخنا چلانے شروع کرے گا یہاں عجیب یہاں نامیں ہوتے تھے ایسے کوئی بھاگتا ہے اوپر کوئی ناستا ہے کوئی کچھ کرتا ہے ایسے بھاگتا ہے ایسے بھاگتا ہے مریض کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں کوئی آرک نہ آئے کوئی باک چھوٹا بچہ نہ آئے کوئی بڑا آئے تاویز لے جائے اور وہ تفصیل نہ بتائے تفصیل اللہ جانتا اللہ تو معلوم ہے کس مقصد کے لئے اور تاویز بھی کتنا اتنا چھوٹا سا تاویزیاں دیتے ہیں اتنا سا در آسا انگلی ادھر کوئی تو وہ نکل گیا ہاتھ سے پھر دوبارہ وہ ٹھوئی اور گیا چڑھو پھر آگر دو گھنٹے بھیان سنو دو چار دن پھر گیا اور دور آسا خوکہ دیتا ہے ایسے ایسی کابندیاں جب آپ لگائیں گے تو یہ یہ تو مشاہدہ ہے نا یہاں بھی حمدللہ برزیک ہی ہے انھی تدبیروں سے تو اللہ تعالیٰ نے مدد فردائی کہ عوام سے بچا لیا آخر میں فطیح النفس گنگوہی خضر یہ ہے علمان کو ہن ہیں علماء کو بھی الد wounds کہ دیو بند اور دیو بند دیت کی اسارت اور دنیا بھ Nashville گنگوہی بہت اچھا مکام ہے بہت اچھا مکام ہے علماء خاص طور پر توجہ دیں حضرت گنگو ہی نہ ہوتے حضرت حکیم اللہ قدس صورت کے صدر میں کی کوئی بدار اور کوئی صورت نہیں تھی سب کو ستھارنے بالے سہوی راستے پر دانے بالے اور ہر قسم کی پختگی یہ ان میں تھی ہے کہ گنگو یہ قدس صورت بہت پختگی بہت نکالا حضرت حکیم اللہ قدس صورت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت گنگو ہی قدس صورت کے صحتمت میں عارض کیا حضرت حکیم اللہ قدس صورت کے صحرے کے تعلق حضرت خادی صاحب قدس صورت 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 ان کی انتقاب کے بعد یہ صلاحی تعلق رہتا حضرت گنگو ہی قدس صورت ارے حضرت گنگوی کا مقام دیکھیں مقام ایک بات بتا ہوئی ہے کسی نے بتایا کہ آپ تو مسئلہ اس طریقے سے بتاتے ہیں اور آپ کے پیر یوں بتاتے ہیں پیر ان کے حاج املاد اللہ پاتے ہیں اہاں بہی یہ کہہ رہے ہیں پیر تو آپ کے یہ بتاتے ہیں سنیے فرمات حضرت حاجی صاحب یعنی ہمارے پیر کو مسئلہ بتانے کے کوئی حق نہیں ہے کیوں مسئلہ بتاتے ہیں ہم نے ان سے صلاحی تعلق رکھا صلاحی صلح کے لئے تعلق رکھا مفتی رہے سے بن گئے حال ان کہاں سے بن گئے وہ کیوں مسئلہ بتاتے ہیں ان کے لئے مسئلہ بتاتے ہیں جائز نہیں ہے وہ جو ہاتھ اس کو سلطان کا کہہ جاتے ہیں کہہ جو کہ آپ کو مسئلہ بتانے جائز نہیں ہے کیوں بتاتے ہیں یہ ہیں حضرت حضرت گنگوہی یہ ہیں حضرت گنگوہی کچھ نام کا بھی تو آثار ہوتا ہے میرا نام تو وہی ہے ان کا نام تبا رشید آحمد گنگوہی حضر اللہ علی صاحب رحمہ حضر اللہ کا حالہ نے ان کی باراکات حاصل کرنے کے لئے میرا نام بھی وہی حضر دیا تو دیکھ یہ کیسے بجا رہا اللہ تعالی رحمہ رحمہ سے تبیل کر رہا تو حضرت حکیب الانہ قدسہ صرر نے عارض کیا کہ حضرت لوگ وہاں تن کرتے ہیں کامی نہیں کرنے دیتے ہیں وہی کوئی ادھر سے آیا وہ معاشی تنگی آیا یہ در سے آیا تو یہ ہو جا کوئی آیا وہ ہو جا ایسا ہی بقلا کرتے ہیں یہ جوڑتا تھا کرنے والے جو عشد ہیں عبام عبام کا تو ایسی باتیں ہوتیں تو گنگوئی قدسہ صرروں نے فرماوا یہ بات اب آفر میں یاب رکھیں حضرت گنگوئی قدسہ صرروں نے حضرت حکیم اور امہ قدسہ صرروں نے جب شفات کی تو حضرت نے جواب میں فرماوا ارے عبام کو خوب جھارو جھارو بھی مارو گی عبام جب آتے ہیں تاویز کے لیے شو منتر کروانے کے لیے میرچیں پڑھانے کے لیے کچھ بڑھنے کو بتا دیں اور یہ مسلمی باتا یہ مسلمی باتا فرما رہا اپنا وقت بچاؤ کام میں لگاؤ عبام جب ایسے جمع ہوتے ہیں آپ کا وقت باتا کرتے ہیں ان کو جھارو اور مار ہو بھی اگر اتنی چھوڑ تو مار مار کر بھگاؤ ہو گئی بات کتنی مزے کی بات ہو گئی آخر میں تو یہ جھارنے والے مار مار کر بھگانے والے حبرات یہ پھر آخر میں وہی لوٹا دوں یوں نہ سمجھیں کہ عوام سے کٹے ہوئے ہیں یوں نہ سمجھیں کہ عوام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ یہ اس قسم والوں سے جو رابطہ پادہ کرنے والے جو رابطہ کرنے والے عوام کا مہجمع لگائے رہتے ہیں یہ حضرات ان سے زیادہ خدمت کرتے ہیں دیکھنے میں جوڑ نہیں ہے اگر حقیقت وہ اپنے وقت کو بچاتے ہیں لوگوں سے الگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کی خدمات کے خاطر الگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق کام لے لیں ظاہر اور ذاقن اپنے مرضی کے مطابق بنا لیں ایک اشکال کا جواب سامجھ لیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا یہ بات تو مسلم ہے تو میں یہ کیسے کہتا ہوں کہ جس کا تعلق دارالعطا سے ہوگا اس پر نہ ذریعی ہو سکتا ہے نہ جادو ہو سکتا ہے نہ حاسب ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی ناظر ہوگی اس کو کسی کی ناظر نہیں لگ سکتی میں یہ تابع کرتا رہتا ہوں تو اشکال ہو سکتا ہے کسی کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جو پر کا آثر ہوا ہے اس کا جواب سنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہر بعض باتیں من جانی بللہ ایسی پاری تھی جاتی تھی جن میں یہ خرکمت اور مسئلہ تھی کہ آپ اللہ نہیں ہیں اللہ کے رسول کہیں لوگ اللہ نہ سمجھ نہیں لگ جائیں اس لئے جادو کا آثر ہوا لوگ سمجھیں کہ اللہ نہیں اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی یا بھی تکدیرہ تحریمہ خلا نہیں ہوئی تکدیرہ تحریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی خلا ہوئے ہیں تو یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے پاری کی جاتی تھی ہیں کہ لوگ یہ سامجھ لیں عوارد بشریہ کی بنا پر کہ اللہ نہیں تو ہم آپ کو تو کوئی بھی اللہ نہیں سمجھے گا تابستہ میں جو آتے ہیں ہم تو اللہ سمجھ لے گا ان کو اللہ کوئی نہیں سمجھ لے گا اس لئے ان پر اس لئے کا آثر نہیں ہو سکتا نہ جادو کا نہ نظر کا نہ کسی اور چیز کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو گر آئے پہت ماضی جادو گر موسیٰ علیہ السلام پر اثر نہیں ہوا الٹا جادو گر مغلوب ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا اثر جادو گروں پر پڑا جادو گروں کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب انبیاء کرام علیہ وسلم سے اعلیٰ افضل ہے اگر وہ مسلحت نہ ہوتی جو میں نے بتائی ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہتریت اولہ اثر نہیں ہونا چاہیئے تھا جب موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوگا تو حضور پر کیوں ہوتا وہاں جادو کا اثر نہ ہونے میں مسلحت تھی موسیٰ علیہ السلام پر اور یہاں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے میں مسلحت تھی اور بات یہ پاعدہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے پوری دنیا کے اس پر اتفاق ہے بادشاہ پر جادو نہیں جلتا یہ دنیا کے مسلمات میں سے بات ہے ساری دنیا کے جادو کریں کرتے ہو جائیں کسی بادشاہ پر جادو کرنے کے لیے نہیں جلتا اور اپنے پر یوں سوچ لیں کہ اگر ایسا ہوتا تو سارے بادشاہوں کو اور جتنے بڑے 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 سارے اقتدار بہدرہ اور سارے ممردے تو دوسرے جادو کر کر کے ساری اس کو مار دیتے سوکر بھی مار کر کے دوسرا جاتا اس پر جادو کر دیتے یہ سیاسی جماعتوں والے اتنے لڑتے ہیں اتنے مرتے ہیں اتنے ہنگامیں کرتے ہیں پھر کوئی فانسی جڑ جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو بیٹھے بیٹھے جادو کیوں نہیں کروا دیتے بعد یہ ہے کہ جو حق میں عالی ہوتا ہے اس پر جادو نہیں پتلا اور یہ پہلے بتا چکا ہوں علماء علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں وہ صلاحقین ہوتے ہیں صلاحقین بادشاہوں کے بادشاہ یہ مضمون تو کئی بار جان ہو چکا ہے وہ جو کہتے تھے ملہ کا رض اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ علماء بادشاہ ہوتے ہیں ابھی چند روز پہلے بھی بتایا تھا کہ پیروں کی دوپ اس میں ہیں ایک وہ جو مرچیں دے دے کر کو سمائل کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو علماء ہیں علماء علماء کی شان صلاحقین کی ہے ان کے لئے جائز نہیں کہ لوگوں تعویز دے دے کر علماء کو مائل کریں ان کے لئے جائز نہیں ہے وہ سریع سے دوسرے پیز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں براکت عطا فرمائے قبول فرمائے علماء صلاحقین ہوتے ہیں اور یہ قائدہ مسلمہ ہے کہ سلطان پر جادو نہیں ہو سکتا تو یہ جو عشقالات ہے ابھی تین چار روز ہوئے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس پر جادو ہوگا میرے کسی رشتہ دار پر جادو ہوگا میری بات سنے میں نے کہا میں ایسی باتیں نہیں سلطان پر جادو ابھی کچھ نہیں یہ تیڑی خوندس وائے مسئلہ کہ اور کچھ کام پر آتا ہی نہیں ہے پھر اگر کچھ تو آ کے لئے کہتے چل یہ توڑی کچھ بات ہوتی یہ جادو جڑ گیا کسی پر یہ پھلیو کر دیا تو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا میں نے کہا وہ بھی جب پھر دار لیفتہ میں آئے گا تو اس کو آتا آ جائے گی ایسے میں پھون پر نہیں بتاتا ہی وقت ضائع کر تو دوسرے بات مسئلہ پوچھیں گے اللہ کا خانون پوچھیں گے تم وقت ضائع کر تو جادو پوچھ رہے میں نے کہا ایک شخص نے پہلی فون پر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کسی نے مجھے آپ کا فون نمبر بتایا ساتھ یہ کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں اور جو دعا آپ کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے تو میں نے کہا شاباز ایک تو ملا جتنے لوگ فون پر کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جادو کر دیا ایک تو آپ اپنے ملا مجھے کسی نے بتایا اس کو نعلم نہیں کسی نے بتایا میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا مجھے پھر بھی اس نے تھوڑا سا آگے اور کیا کرتے اور نسیحہ کرتا اللہ کی بغاوہ چھوڑنے کے لیے اللہ کی بغاوہ تو چھوڑ دو تو یہ دنیا جنت بن جائے گی دنیا اور یہ نسیحہ کرتا بس یہ دو کام کرتا ایک دعا کرتا ہوں دوسری یہ نسیحہ کرتا ہوں تیسی لیے باپ میں نے خود ہی بتا دی کہ میرے موائز پڑھا کرو ہر پریشانی کا حل پڑھا کرو رحمت کو رحمت سے بدلنے کا نصفہ اشتیر پڑھا کرو اور موائز پڑھا کرو بس یہ کام کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا تو اس پر بہت مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تعالی دنیا میں اب یہ بات چلنے تو لگی ہے اور اس نے یہ کہا کہ مجھے کسی دوسرے نے بتایا اللہ کرے کہ سب یہ حضیقہ ساما جائیں کہ یہاں تو دعا ہی ہوتی ہے ایک دروازہ ہے ایک دروازہ ایک دروازہ پر اسی سے عارض و معروض کرتے ہیں آگے اس کے مرد یہ قبول کرے یا نہ کرے یہ مالک ہے یہ دروازہ ہے یہ زبان اور یہ ہاتھ اور یہ دل تو صرف کسی ایک دروازہ ہی صرف سوجہ کرنا جانتے ہیں اور نہ کی دروازہ ہے نہ کسی جانب سوجہ سے حضی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مغربیت و مطابعت بنا رہے ہیں ہم سب کو اپنے مغربیت و مطابعت بنا رہے ہیں اور ہم سب کو اپنے مغربیت و مطابعت بنا رہے ہیں ہم سب کو اپنے مغربیت موسیقی